بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بنو عبد منافع میں پانچ اشخاص ایسے تھے جس کی شکل و صورت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی ایسی مشابہت تھی کہ کمزور نظر والا اکثر و بیشتر مغالطہ کھا جاتا بلا شبہ آپ ان پانچ اشخاص کے نام جاننا چاہیں گے جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر درجہ مشابہت رکھتے تھے لیجئے ہم آپ کو ان کا تعرف کرائے دیتے ہیں نمبر ایک حضرت ابو صفیان بن حارس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی تھے نمبر دو حضرت قسم بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی تھے نمبر تین حضرت سائب بن عبید بن عبد یزید بن حاشم رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے جد امجد ہیں نمبر چار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت تھی نمبر پانچ حضرت جعفر بن عبید طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے اب حضرت جعفر بن عبید طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے چند اہم واقعات اور نمائی پہلو پیش خدمت ہیں ان کے والد ابو طالب اپنی قوم قریش میں عالی مرتبہ پر فائز ہونے کے باوجود مالی اعتبار سے بہت کمزور اور کسیر الایال تھے قریش ایک مرتبہ قہد سالی کا شکار ہو گئے کھیتی باڑی تباہ ہو گئی مویشی ہلاک ہو گئے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ ہڈیاں پیس کر کھانے لگے ان دنوں بنو حاشم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ خوشحال تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا چچا جان آپ کا بھائی ابو طالب قصیر الایال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ قہد سالی کی بنا پر فاقہ کشی پر مجبور ہیں فقر و افلاس حد سے بڑھ چکا ہے اس نازوک صورت حال میں ہمیں ان کی بھرپور مدد کرنی چاہیے آئیے ان کے پاس چلیں ان کی دھارس بندھائیں ایک بیٹے کی کفالت میں اپنے ذمہ لیتا ہوں اور ایک کی کفالت کا ذمہ آپ اٹھائیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے آپ نے بہت اچھی تجویز دی ہے ایک نیک اور اہم کام کی طرف توجہ دلائی ہے اس کے بعد دونوں ابو طالب کے پاس گئے دونوں نے بیق زبان کہا ہم آپ کا کچھ بوجھ اپنے کندوں پر اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ اس خوشک سالی اور بدحالی کے پر آشوب دور میں آپ کے لئے کچھ آسانی پیدا ہو سکے اور آپ اس آفت سے بچ سکیں جس نے عام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے ابو طالب نے جواب دیا بیٹے عقیل کے علاوہ میری اولاد میں سے جسے بھی آپ اپنی کفالت میں لے نہ چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ ملا لیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو دین حق اور رشد و ہدایت کا پیامبر بنا کر بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی میں آپ پر ایمان لے آئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مرحلے میں ہی مسلمانوں کے نورانی قافلے میں شامل ہو گئے تھے دونوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اس وقت مشرب با اسلام ہوئے جبکہ ابھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم و تربیت کے لئے دارِ ارقم میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے یہ حاشمی جوان اور ان کی جمع سال بیوی اسلام قبول کرنے کی پاداش میں قریش کی عذیتوں کا نشانہ بنے لیکن دونوں نے کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کیونکہ دونوں یہ بات جانتے تھے کہ جنت کا راستہ خاردار اور نہایت ہی دشوار گزار ہے لیکن جو چیز ان کے دل پر سب سے زیادہ گرہ گزرتی وہ یہ تھی کہ قریش اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے لذت عبادت سے شاد کام ہونے میں بہت بڑی رکاوٹ تھے قریش نے ان کا عرصہ یہ حیات تن کر رکھا تھا اس تکلیف دے صورت حال کو دیکھتے ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرزمین حبشہ کے جانب ہجرت کر جانے کی اجازت طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بادلے نخواستہ اجازت دے دی ان کے ہمراہ بیوی اور دیگر چند صحابہ رضی اللہ عنہ بھی تھے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات بہت گران گزر رہی تھی کہ ان پاکیزہ نفوس ہستیوں کو آج اپنے وہ گھر چھوڑ جانے پر مجبور کیا جا رہا ہے جو ان کے بچپن کی آماجگاہ اور رہد شباب کی جولانگاہ تھے ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے برسر عام یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا رب فقط اللہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت یہ قوت حاصل نہ تھی کہ اپنے ان مظلوم صحابہ رضی اللہ عنہ کا بزور بازور دفاع کر سکیں اور قریش کی عذیت سے انہیں بچا سکیں مہاجرین مکہ کا یہ پہلا قافلہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حبشہ کی طرف روانہ ہوا اور وہاں جا کر حبشہ کی آدل اور نیک دل بادشاہ نجاشی کی پناہ میں رہائش پذیر ہو گئے جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا یہاں پہنچ کر پہلی مرتبہ امن و سکون کا سانس لیا اور عبادتِ الٰہی کی لذت و حلاوت سے شاد کام ہوئے یہاں ان کی عبادت گزاری اور سعادت مندی کے پر امن ماحول کو مقدر کرنے والا کوئی نہ تھا جب قریش کو یہ علم ہوا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت سرزمین حبشہ میں آباد ہو چکی ہے اور انہیں وہاں اپنے دین پر عمل کرنے اور اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی مکمل آزادی ہے قریش نے آپس میں مشورہ کیا کہ کسی بہانے ان مسلمانوں کو واپس بلائی جائے اور یہاں پہنچتے ہی یا تو انہیں قتل کر دیا جائے یا پھر دردناک سزا دی جائے یہ عجیب داستان ہم آپ کو حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی سناتے ہیں کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ کی آئینی شاہد ہیں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب ہم حبشہ میں فروکش ہوئے تو ہمیں یہاں پر امن ماحول میسر آیا ہم یہاں بے خوف و خطر اپنے دین پر عمل پیرا تھے اور اللہ تعالی کی عبادت میں حمد تن مصروف ہو گئے اب ہمیں یہاں نہ کوئی عیزہ پہنچانے والا تھا اور نہ ہی کوئی برا بھلا کہنے والا تھا جب قریش کو ہمارے اتمنان اور خوشحالی کا علم ہوا تو وہ آگ بگولہ ہو گئے اور آپس میں مشورہ کر کے اپنے میں سے دو نہایت چوکس چالاک اور جفاکش نمائندے نجاشی کے پاس بھیجے ان میں سے ایک عمر بن آس تھا اور دوسرا عبداللہ بن عبی ربیہ تھا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو متاثر کرنے کے لیے بہت سے قیمتی تحائف ان کے ہاتھ بھیجے قریش نے ان دونوں کو یہ ہدایت کی کہ شاہ حبشہ کی ملاقات سے پہلے اس کی کابینہ کیارکان سے مل لینا اور ہر ایک کی خدمت میں تحفہ بھی پیش کرنا جب وہ دونوں حبشہ پہنچے تو پارلیمنٹ کے ہر ممبر سے ملاقات کی اور انہیں تحائف پیش کیے ان میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہ رہا جسے تحفہ نہ دیا گیا ہو ہر درباری کو تحفہ پیش کرنے کے بعد اسے کہتے کہ آپ کے ملک میں ہمارے خاندان کے چند ایک دیوانیں وارد ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے آباؤ اجداد کا دین تر کر دیا ہے اور اپنی قوم میں تفریق پیدا کر دیا ہے ہماری گزارش ہے کہ جب ہم اس موضوع پر بارشاہ سے بات کریں تو آپ ہماری تائد کریں اور بارشاہ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ انہیں ہمارے سپرد کر دے ہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ بارشاہ سلامت ان کے دین کے مطالق ان میں سے کسی سے بھی سوال نہ کرے کیونکہ ہم ان کے مطالق زیادہ بہتر جانتے ہیں سب نے کہا بلکل درست ہم بارشاہ کو یہی مشورہ دیں گے کہ وہ انہیں غیر مشروع طور پر آپ کے سپرد کر دے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں عمر بن آس اور اس کے ساتھی کو سب سے زیادہ یہی خطرہ تھا کہ ناجاشی کہیں ہم میں سے کسی مسلمان کو اپنے پاس بولا کر حقیقت حال دریافت نہ کر لے قریش کے دونوں نمائند ناجاشی کے دربار پہنچے اور قیمت تحائف اس کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد ارز کی بارشاہ سلامت ہم ملک کے عرب کے رہنے والے ہیں اور ایک درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں امید ہے آپ اسے شرف قبولیت بخشیں گے ارز یہ ہے کہ ہماری قوم کے چند شرپسند اناثر راہ فرار اختیار کرتے ہوئے آپ کی سلطنت میں آ کر آباد ہوئے ہیں وہ ایک ایسے دین کے علم بردار ہیں جسے نہ آپ جانتے ہیں اور نہ ہی ہم ہمارے دین سے وہ منحرف ہو گئے اور آپ کے دین کو بھی قبول نہیں کیا ہمیں آپ کے پاس سرداران قریش نے بھیجا ہے اور یہ بھی قریش کے خاندان سے ہیں ہمیں بھیجنے والوں میں ان کے باپ چچا اور خاندان کے دیگر افراد بھی شامل ہیں ان سب کا مطالبہ ہے کہ ذراہ کرم ان سب کو ہمارے حوالے کر دیں وہ خوب جانتے ہیں جو انہوں نے فتنہ برپا کر رکھا ہے ان کی پوری بات نہایت اتمنان کے ساتھ سن کر نجاشی نے اپنے وزراء کی طرف دیکھا اور ان سے رائے طلب کی سب نے بیگ زبان یہ کہا بارشہ سلامت ہماری رائے کے مطابق یہ دونوں سچ کہتے ہیں ان کی قوم زیادہ بہتر جانتی ہے وہ ان کی کارروائیوں سے بخوبی واقف ہیں بہتر یہی ہے انہیں واپس لوٹا دیا جائے وہ خود ہی ان سے نپٹ لیں گے بارشہ وزراء کی بات سن کر آگ بگولہ ہو گیا اور گرجدار آواز میں کہا بخدا میں اس وقت تک انہیں کسی کے سپرد نہیں کروں گا جب تک انہیں اپنے پاس بلا کر صحیح صورتحال معلوم نہیں کر لیتا اگر صورتحال ایسی ہی ہوئی جو یہ بیان کرتے ہیں تو میں اسی وقت انہیں ان کے سپرد کر دوں گا اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو میں ان کی بھرپور مدد کروں گا جب تک وہ یہاں رہنا چاہیں گے انہیں مکمل آزادی حاصل ہوگی اور میری طرف سے ہر قسم کی سہولت مہیا کی جائے گی حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نجاشی نے ہمیں دربار میں طلب کیا ہم نے اس کے پاس جانے سے پہلے باہمی مشورہ کیا بعض نے اس رائے کا اظہار کیا کہ بارشہ ملاقات کے دوران ہمارے دین کے متعلق ضرور پوچھے گا اگر وہ یہ پوچھے تو ہمیں اپنے ایمان کے مطابق صحیح جواب دینا چاہیے اور دوسرا فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ ہماری طرف سے صرف جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بارشہ سے بات کریں گے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم نجاشی کے پاس پہنچے تو وہاں بہت سے علماء جببہ و دستار پہنے مذہبی کتابیں کھولے بارشہ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے ہم نے دیکھا وہاں قریش کے دونوں نمائندے عمر بن آس اور عبداللہ بن عبی ربیعہ موجود ہیں جب محفل جم گئی تو نجاشی نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا یہ کون سا دین ہے جسے تم نے اختیار کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے اپنے آبائی دین کو آپ لوگوں نے ترک کر دیا ہے نہ ہی تم نے میرا دین قبول کیا اور نہ ہی دیگر اقوام کے دین کو تسلیم کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دو قدم آگے بڑھے اور فرمایا بارشہ سلامت ہم جاہل تھے بتوں کے پجاری تھے مردار کھاتے بے حیائی کا ارتکاب کرتے ظلم و تشدد سے کام لیتے ہم سائز سے بدسلوکی سے پیش آتے ہم میں سے طاقتور کمزور کو ہڑپ کر جاتا ہم ان جرائی میں ملوث زندگی بسر کر رہے تھے کہ اللہ تعالی نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا جس کے حسب و نصب صداقت و امانت اور پاک دامنی کو ہم جانتے تھے اس نے ہمیں ایک اللہ کی طرف دعوت دی کہ ہم اس کی توہید کا اقرار کریں اسی کی عبادت کریں بتوں کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر لیں نیز اس نے ہمیں سچ بولنے امانت ادا کرنے سلہ رحمی سے پیش آنے اور ہم سائیوں سے حسن سلوک کا حکم دیا اور ساتھ ہی بے حیائی قذب بیانی یتیموں کا مال کھانے اور جملہ حرام چیزوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنے کا حکم دیا پاک دامن عورتوں پر تحمت لگانے سے منع کیا اور ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں ہمیں نماز قائم کرنے زکاة ادا کرنے اور رمضان کے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہم نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا اطراف کیا آپ پر ایمان لائے اور جو حکم بھی آپ نے دیا ہم نے سر تسلیم خم کیا جو آپ نے ہمارے لئے حلال قرار دیا ہم نے اسے حلال سمجھا اور جسے حرام قرار دیا اسے ہم نے حرام سمجھا بادشاہ سلامت ہماری اطاعت شیاری کا منظر دیکھ کر ہماری قوم کے افراد ہمارے دشمن بن گئے ہمیں عذیتناک سزائیں دی گئیں تاکہ ہم توحید سے برگشتہ ہو کر دوبارہ شرک کی دلدل میں پھنج جائیں جب انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہم پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا تو ہم آفیت کی تلاش میں آپ کے اس ملک کی طرف نکل آئے یہاں آکر اتمنان کا سانس لیا ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم پہ کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا حضرت امید سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کیا آپ کے پاس کوئی ایسا پیغام ہے جو اللہ تعالی نے رسول مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہو کہا ہاں اس نے مطالبہ کیا مجھے یہ کلام پڑھ کر سناو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے درد بھرے انداز میں سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی ان کے دلسوز آواز میں انوکھا کلام سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا یہ رختت انگیز پیغام سن کر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے ان کے آگے کھلی ہوئی کتابیں آنسووں سے تر ہو گئیں مجلس پر سناٹا چھا گیا مجلس پر سناٹا چھا گیا نجاشی کے آنسو خوشک ہوئے تو بولا یہ پیغام جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں اور وہ پیغام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنایا تھا بلکل اس روشنی کی مانند ہے جو ایک طاقچے سے پھوٹ رہی ہو پھر قریش کے دونوں نمائندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا تم میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ اللہ کی قسم میں قطعاً انہیں تمہارے سپرد نہیں کروں گا یہ جب تک یہاں چاہیں میری ملک کی آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کریں میں ان کی ہر ممکن خدمت بجا لاؤں گا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں جب ہم کامیاب و کامران ہو کر نجاشی کے دربار سے نکلے تو عمر بن آس ہمیں مرعوب کرنے کے لئے دھمکی کے انداز میں کہنے لگا کل میں نجاشی کے پاس آؤں گا اور ان مسلمانوں کے متعلق اسے ایک ایسی بات بتاؤں گا جس سے اس کے غیض و غزب کی کوئی انتہا نہ رہے گی اور دیکھنا وہ انہیں یہاں سے کس طرح بھگاتا ہے اس کے ساتھ ہی عبداللہ بن عبی ربیعہ نے کہا ایسے نہ کرنا یہ ہمارے رشتے دار ہیں کیا ہوا اگر آج انہوں نے ہماری مخالفت کی عمر بن آس نے کہا رہنے دیجئے ان سے اتنی ہمدردی کو بخدا میں نجاشی کو ان کے متعلق ایسی ایسی باتیں بتاؤں گا کہ وہ انہیں شام سے پہلے ہی اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم صادر کر دے گا بخدا میں اسے بتاؤں گا کہ یہ لوگ عیسی بن مریم کو انسان سمجھتے ہیں جب دوسرا دن ہوا تو عمر بن آس نجاشی کے دربار میں حاضر ہو کر کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ لوگ جنہیں آپ نے یہاں پناہ دے رکھی ہے عیسی علیہ السلام کے متعلق عجیب و غریب نظریہ رکھتے ہیں ان کو بلائیں اور پوچھیں کہ عیسی بن مریم علیہ السلام کے متعلق ان کا کیا نظریہ ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں دوسرے روز جب ہمیں بلائیا گیا تو ہم گھبرا گئے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر نجاشی نے عیسی علیہ السلام کے متعلق ہم سے سوال کیا تو ہم کیا جواب دیں گے ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس مسئلے میں وہی کچھ کہیں گے جو اس کے متعلق اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اور اس موقف سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے اس حق گوئی کی بنا پر ہم پر جو افتاد بھی پڑتی ہے پڑے کوئی پرواہ نہیں اس بار بھی جب ہم نجاشی کے پاس پہنچے تو درباری علماء پہلے کی طرح اس کے دائیں بائیں باعدب انداز میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں قریش کے دونوں نمائند امر بن آس اور عبداللہ بن عبی ربیعہ بھی موجود تھے نجاشی نے ہمیں دیکھتے ہی فوراں یہ سوال کیا مجھے یہ بتاؤ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہماری عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق وہ رائے ہے جو ہمیں نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے نجاشی نے پوچھا وہ کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں روح اللہ اور اللہ تعالی کا وہ کلمہ ہیں جو پاک دامن مریم کی طرف علقہ کیا گیا نجاشی نے جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکمل بات سنی تو جوش سے زمین پر ہاتھ مار کر کہنے لگا اللہ کی قسم بالکل عیسیٰ علیہ السلام وہی کچھ ہیں جو آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا درباری علماء نے جب یہ صورتحال دیکھی تو حیران و ششدر رہ گئے اور پشیمانی کے عالم میں اپنی ناک خجلانے لگے نجاشی نے ان کی خفت و پشیمانی کو بھاپ کر کہا سن لو یہ میرا فیصلہ ہے یہ مسلمان بالکل سچے ہیں آج سے میرے یہ قابل قدر مہمان ہیں پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر کہا آج سے تم ہمارے سرکاری مہمان ہو جو تمہیں گالی دے گا نقصان اٹھائے گا جو تمہیں کوئی گزند پہنچائے گا اسے سخت ترین سزا دی جائے گی اللہ کی قسم مجھے تم سونے چاندی کے خزانوں سے بھی زیادہ عزیز ہو پھر نجاشی قریش کے دونوں نمائندوں کی طرف قہر آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا جاؤ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ درباریوں سے کہا ان کے تحائف واپس کر دو ہمیں ان تحائف کی کوئی حاجت نہیں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ عمر بن آس اور عبداللہ بن عبی ربیع بڑے زلیل و خار اور بے آبرو ہو کر نجاشی کے دربار سے نکلے اور ہمیں ہر طرح کی سہولت میسر آئی نہایت وقار اور عزت سے زندگی بسر ہونے لگی حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ سرزمین حبشہ میں بڑی عزت و وقار اتمنان اور سکون سے دس سال گزارے سات ہجری کو دونوں نے حبشہ کو خیر بات کہا اور اپنے دیگر مسلمان ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ کا روح کیا جب یہ برگزید افراد پر مشتمل قافلہ وہاں پہنچا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر فتح کر کے لوٹ رہے تھے آپ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے فرمانے لگے آج معلوم نہیں دونوں میں سے زیادہ مجھے کس چیز کی خوشی ہے فتح خیبر کی یا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کی ابھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ ساتھ حجری کے آوائل میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین شام میں رومیوں کی سرکوبی کے لئے ایک لشکر مقرر کیا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر مقرر کیا اور ارشاد فرمایا اگر اس جنگ میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کر دینا اور اگر وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا لینا اور اگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو جائے تو جسے چاہیں اپنا امیر بنا لیں جب مسلمان موتا نامی بستی میں پہنچے یہ بستی شام کے بالائی علاقے اردن میں واقع تھی تو مسلمان کیا دیکھتے ہیں کہ رومی ایک لاکھ فوج لے کر مقابلے کے لیے وہاں پڑاو کی ہوئے ہیں اور تقریباً ایک لاکھ سرزمین عرب کے لخم جزام اور قضا قبائل کے عیسائی ان کی مدد کے لیے میدان کارزار میں موجود ہیں ادھر لشکر اسلام صرف تین ہزار مجاہدین پر مشتمل تھا جب دونوں فوج آمنے سامنے آئیں جنگ شروع ہوئی زور کرن پڑا تو سپہ سالار حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی مرحلے میں شہید ہو کر گر پڑے یہ صورت حال دیکھ کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تیزی سے آگے بڑھے اور اس کی برق رفتار گھوڑی کے پاؤں اپنی تلوار سے کار دیئے تاکہ دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور شمشیر زنی کرتے ہوئے رومی فوج کی صفوں میں جاگو سے آپ دشمن کی صفوں کو اپنی تیز دھاٹ تلوار سے چیرتے جا رہے تھے یہاں تک کہ ایک شقیل قلب دشمن کے وار سے آپ کا دائیں ہاتھ کٹ گیا تو لشکر اسلام کا جھنڈا فوراں بائیں ہاتھ میں تھام لیا تھوڑی ہی دیر بعد آپ کا بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا تو آپ نے جھنڈا دونوں بازوں میں لے کر اپنے سینے سے چمٹا لیا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد دشمن ایک کاری ضرب سے آپ کو گرانے میں کامیاب ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا انہوں نے بھی دشمن کے مقابلے میں اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا بلاخر یہ بھی جام شہادت نوش فرما گئے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لشکر اسلام کے تینوں جفا کش سپے سالاروں کے یکے بعد دیگر شہید ہو جانے کی خبر ملی تو بڑے افسردہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراں تازیت کے لئے اپنے چچا زاد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر گئے وہاں آپ نے عجیب منظر دیکھا ان کی بیوی اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنے خاون کے استقبال کی تیاریاں کر رہی ہے کھانا تیار کیا ہوا ہے بچوں کو نحلہ دھلا کر انہیں اجلے کپڑے پہنا رکھے ہیں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا حضن و ملال کے آثار چہرے پر نمائیا تھے آپ کی یہ حالت دیکھ کر میرے دل پر خوف تاری ہو گیا میں نے اپنے خاون کے متعلق آپ سے پوچھا آپ نے فرمایا جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ میں نے انہیں آواز دی تو وہ دوڑے ہوئے شادہ و فرہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود میں آ کر بیٹھ گئے آپ پیار سے انہیں چومنے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ رو کیوں رہے ہیں کیا آپ کو جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور ان کے دونوں سے پہ سالار ساتھیوں کے متعلق کوئی خبر ملی ہے فرمایا ہاں وہ آج شہید کر دیے گئے ہیں جب ان معصوم بچوں نے دیکھا کہ ان کی ماں زار و قطع رو رہی ہے تو ان کے چہروں سے مسکراہت جاتی رہی اور بے حصو حرکت ایسے کھڑے ہو گئے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آنسو پہنچتے ہوئے تشریف لے گئے اور ہمارے لئے یہ دعا کی الہی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کی مدد فرما الہی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی نگہبانی فرما پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں بازو خون آلود ہیں اور پاؤں بھی خون سے رنگین ہو چکے ہیں ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے کٹے ہوئے بازوں کے بدلے انہیں دو پر عطا فرمائے اسی وجہ سے آپ کو جعفر تیار بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالی کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں آمین یا رب العالمین